موسیقی ہلو فرینڈز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی انا در ولوک تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی یہاں ٹھیک ہیں تو فرینڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ کچھ لگ بگ تین چاہ دنوں کی کلپس ہیں چھوٹی چھوٹی سی تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر میں کچھن میں کام کروا رہی ہوں کچھن میں جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہ کیبینٹس لگنا ہے تو کیبینٹس کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے کچھن میں اور بیسے سٹارٹ تو کافی ٹائم سے ہو گیا ہے بٹ میں شیئر اپ کر رہی ہوں آپ کے ساتھ تو آگے بھی آپ لوگ دیکھیں گے تو آگے کی جو ویڈیو آئیں گی وہ کیبینٹس کے کام کی ہی ہوں گی کچھن کے میں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے کچھن کا میک آور کیا ہے کس طریقے سے رینوویشن کیا ہے کچھن کا وہ سب آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی تو یہاں پر کچھن کے کام کے لیے جو ہے اب بس سٹارٹ ہو گیا ہے کام اور اسی کا ہی سامان آیا ہے بورڈ وغیرہ اور سنمائی کا اور جو جو کچھن میں کیبینٹ میں یوز ہوتا ہے وہ سارا سامان جو ہے وہ اب کلیکٹ ہو رہا ہے تو اب کام سٹارٹ ہونے والا ہے سو یہ ایوننگ کا ٹائم ہے اور کچھ گروسری میں نے مگوائی تھی تو بس وہ ہی میں رکھ رہی ہوں ڈبوں میں کر کے رکھ رہی ہوں اور کچھ ڈرائی فروٹس بھی مگوائی تھی میں نے تو ہماری طرف بھی اچھی خاصی ٹھن پڑھنے لگی ہے اور ونٹر سیزن آنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ایشیوز بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں یعنی یہ طبیعتیں خراب ہونا بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو میری آواز سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا میری بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے سو فرینڈ گروسری سیٹ کرنے کے بعد میں آگئی تھی کچھن میں ہزبین بھی آئے وے تھے آگئے تھے اور ساموسے لے کر آئے تھے گرمہ گرم تو ونٹر میں اگر چائے کے ٹائم گرمہ گرم ساموسے اور پکوڑی مل جائے ہیں تو بس مزا ہی آجاتا ہے ساموسے لے کر آئے تھے تو میں نے جلدی جلدی چائے بنا لی اور بس وہ ہی انجائے کر رہے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انجین یوٹیوبر انجو تو کیسے ہیں آپ سب آئی ووپ آپ سب بلکل چھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی یہاں چھیک ہوں تو فرینڈ یہ ہے ایڈننگ کا ٹائم اور میں ڈینر کی تیاری کر رہی تھی ایشلی ہمارے ہام پہلے سے ہی دینر کی پرپریشن بہت جلدی سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب یہ بج رہے ہیں پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ساگ بغیر آپ جانتے ہی ہیں جو ہماری ہاؤس وائبز ہیں تو وہ جانتے ہی ہیں کہ جو یہ ساگ بغیرہ جو ہوتا ہے یہ دیکھیں اتنا سارا ساگ لے کر آئے تھے تو بس وہ ہی ساف کر رہی تھی میں اسے ٹائم لگتا ہے ساف کرنے میں تو میں نے سوچا ابھی سے ہی سٹارٹ کروں گی تو فیر شام تک کمکیٹ ہو پائے گا تو لگ بگ آدھا گھنٹہ لگی جائے گا اسے ساف کرنے میں تو بس اسے ساف کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں آلو بھی لے کر آئے ہیں تو آج میں بناوں گی ساگ آلو کی سبزی اور چلے فیر ساگ آلو کی سبزی وغیرہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھلینا یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں پالک کا ساگ لے کر آئے ہیں یہ پالک کا ساگ ہے یہ دیکھیں اور یہ ہے سوئے کا ساگ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ پالک اور سویا سوئے کا ساگ ملا کر کون کون بناتا ہے تو ہزبینڈ کو زیادہ پسند ہیں یہ پالک اور سوئے کے ساگ دونوں مکس کر کے بنواتے ہیں وہ تو ٹیس بھی کافی اچھا آتا ہے سپیہ اور ہزبینڈ لے کر آئے تھے سوئے پالک کا ساگ تو ہمارے ہاں زیادہ تر پالک کا ساگ ایسے نہیں کھایا جاتا ہے سوئے کا ساگ مکس کر کے کھایا جاتا ہے اور میرے مائکی میں جو ہے وہ سوئے کا ساگ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں تو جب میری نینے شادی ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ میں آپ کو بتاؤں اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سوئے کا ساگ پالک کے ساگ مکس کر کے بنایا جاتا ہے تو میں نے یہاں پر آکر پہلی بار دیکھا کہ سوئے کا ساک پالک کے ساگ مکس کر کے بنایا جاتا ہے کیونکہ میتی آلو کا ساگ زیادہ پسند کیا جاتا ہے ہماری طرف مجھے پتہ چلا کہ اس میں ساگ میں سوئے کا ساگ میں مکس کر کے بنایا جاتا ہے اس ٹائم اس ٹائم مجھے نہیں پتہ تھا اس ٹائم میں نے شادی ہوئی تھی میری اس ٹائم تو چلی بنا لیتے ہیں فیر اور بتائیے نا ضرور کہ پالک کے ساگ سوئے کا ساگ مکس کر کے کون کون بناتا ہے اور کس کس کا پسند دیں سو فرین یہاں پر میں نے سوئے پالک کا ساگ بننے کو رکھ دیا ہے میں نے یہاں پر سیمپل سے جس طریقے سے ساگ بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے کوئی سپیشل ریسپی نہیں ہے بس اس طریقے سے میں نے یہاں پر بنایا ہے اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ فلڈ ریسپی شیئر نہیں کی ہے تو یہاں پر میں نے لیسن کی تین چاہتے لیا کاٹ لی تھی بارک بارک چوب کر لی تھی اور ہری مرچیں بس یہ دو چیزیں ڈال کر اور بس سوئے پالک کا ساگ ڈال دیا ہے اور آلو اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اور اگر اسی سوخہ بنانا چاہتے ہیں آپ بینہ آلو کے تب بھی آپ بنا سکتے ہیں تو بس اور میں نے یہاں پر سرسو کا آئل یوز کیا تھا کیونکہ ہری سرسو کے آئل میں ہی زیادہ اچھی لگتی ہے تو بس یہاں پر میں نے بننے کو رکھ دیا ہے اور ادھر میں نے آٹا بھی گون لیا ہے تو بس جلدی جلدی سے میں ڈینر کی پریپریشن کر رہی ہوں اور تو فرین یہاں میں نے سبزی رکھ دی ہے تھوڑی دیر ڈھک کے میں نے پکایا تھا جب آلو اور ساپ بہتگیل اچھے طریقے سے پک گئے تو میں نے آلو سے کھوڑ دیا ہے کھوڑ کے کھوڑ دیر کھوڑ کروں گی کھوڑ کے اس لیے کھوڑ کریں گے تاکہ جو یہ آلو ہیں وہ اوبر کھوڑ نہ ہو جائیں اور ساتھ ہمارا اچھی طریقے سے چھٹک جاتا ہے چھٹکنے کا مطلب ہے اچھی طریقے سے پھرائی ہو جائے گا اوئل وغیرہ میں اور یہ دیکھیں ماشا رہ سے سبزی بھی ہماری بن کے ہے تیار بس تھوڑی دیر کھوڑ کے بس اسے پکھانا ہے اور میں ادھر روٹی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں روٹی اور یہاں تباہ بگیا رکھا ہوا ہے چلیں پھر روٹی بنا لیتے ہیں اور یہ سبزی تھوڑی دیر ہوگی ایسی اور بس بن گیا ہمارا ڈینر ہمارا ڈینر بن کے تیار ہے سوئے پالا گالو کی سبزی بن کے تیار ہے اور ادھر گرمہ گرم روٹیاں بھی بنا کے رکھ دی ہیں میں نے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہزبینڈ اور بچے بس کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو اب بس کھانا دینا ہے مجھے جلدی سے کھانا کھلا کر پھر بچے جلدی سے ہو جاتے ہیں کیونکہ اگزام سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ویڈیو کا این بس یہی کرتی ہوں پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں ایسی بھی نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ